جس کو اللہ تعالیٰ کی محبت کا ایک ذرہ آتا ہو گیا جس کو اللہ تعالیٰ کی محبت کا ایک ذرہ غم آتا ہو گیا دونوں جہان کے غم سے وہ آزاد ہو گیا علامہ صلی اللہ علیہ وسلم سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ وسلم فرمائے کرتے تھے تیرے غم کی جو مشکو دولت ملے تیرے غم کی جو مشکو دولت ملے غم دو جہان سے فراغت ملے اور حکمانوں تحبیر رحمت اللہ علیہ وسلم آتے ہیں کہ اللہ کی محبت اور آخرت کا غم اور اللہ کی محبت کا غم مثل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس عصاق ہے جو ازدہا بن کر زادود گروں کے سامب اور بچوں کو نگل گیا تھا کھا گیا تھا سامب اور بچوں جتنے تھے زادود گروں کے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصاقحیں کہا تو ازدہا بن کر سکو نگل گیا تو اللہ کی محبت کا غم ازدہا بن کر دنیا کے غموں کو نگل جاتا ہے جیسے لئے approached یہ اللہ والوں کو آپ نے دیکھا ہوگا نہ خودکشی کرتے پایا ہوگا بڑے بڑے غم میں وہ ثابت رہتے ہیں کیونکہ ان کے دل پر اللہ کے رحمت کا ساہیہ رہتا ہے مانا بیوی رحمت اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رو بہے کی حصورہ شیر بشت بشک نتک اللہ پر لنگانا بمشت جس لومڑی کی پریچ پر شیر ہاتھ رکھ دے کہ گھبرانا مت میں تمہارے ساتھ ہوں تو اس جنگل میں بڑے بڑے چیتوں کا کلہ وہ بزدلی میں مشہور جانور بزدلی میں مشہور جانور چیتوں کا کلہ ایک گھونسے میں پھا دیتی اس احساس سے کہ شیر کا ہاتھ میں ریپیٹ بنائے یعنی شیر میرا سہارہ جس کو اللہ کا سہارہ مل جائے گا اس کے عالم کا کیا عالم ہوگا سمجھیا ہے شیر کو اب سنیتا مد آئے گا شیر کو سمجھنے کے لیے بھی عقل چاہیے اور عقل میں نور عقل چاہیے سہکڑوں سے ملی ان کو نجائے سہکڑوں سے ملی ان کو نجائے جو تمہارے درد کے عامل ہوئے جو تمہارے درد کے عامل ہوئے تم نہیں حاضر تو کچھ حاضر نہیں تم نہیں حاضر تو کچھ حاضر نہیں تم بے حاضر تو سجھ حاضر میں تم بے حاضر تو سجھ حاضر میں اس کی شرح یہ جس کو اللہ مل گیا دونوں جہان پا گیا اور جس کو خدا نہ ملا دونوں جہان سے محروم ہے نہ دنیا اس کی ہے نہ آخرت اس کی ہے کیونکہ دنیا نہیں اللہ کی ہے اور آخرت بھی اللہ کی ہے دونوں جہان کا مالک ہے جو اللہ کو ناراض کرتا ہے اللہ تعالیٰ دونوں جہان چھین لیتے ہیں اب کوئی کہے کہ بہت سے لوگ جو اللہ سے غافل ہیں نماز بھی نہیں پڑھتے اور اُلٹے گناہوں میں مقتلع ہیں ان کے پاس تو بڑے بڑے بنگلے ہیں تو یہ نہ سمجھو دنیا تو ہے مگر لذتِ دنیا نہیں ہے نعمتِ دنیا تو ہے مگر لطفِ نعمت نہیں ہے کیونکہ نعمت دینے والے کو ناراض کی ہوئی ہزاروں فکر اور پریشانیوں سے اور ہزاروں ڈیپیریشن کے ساتھ وہ خانہ کھاتے ہیں اور اللہ والے چٹنی روٹی پیٹ میں رکھ کر بات شاہد کا مزا لیتے ہیں اب میرا ایک شیر اس کی شرح نے سن لی گئی وہ شاہد ہو جہاں جس دن میں آئے وہ شاہد ہو جہاں جس دن میں آئے مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے دکار نے فقیری میں فقیری میں مزا ہے لی فقیری بادشاہت ہوگئی عشق کی ذلت ہی عزت ہوگئی شاہد ہے جفت کر مزا ہے موسیقی